اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد نبیت حسامی آؤ ایک نیکی کریں پیج اور چینل کے ایڈمی جیسے آپ کی نیت ہوگی ویسا اللہ تعالی کا معاملہ آپ کی ساتھ ہوگا مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنی اسرائیل کا قصہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے قرض پوچھا وہ زمانے میں ایک ہزار دینار کا قرض پوچھا تو دوسرے شخص نے یعنی کہ جس شخص کو قرضہ دینا تو اس نے کہا کہ گواہ لو تو وہ شخص نے کہا کہ گواہ کہا ہے بھئی ابی اللہ ہی گواہ ہے میں اللہ ہی کو گواہ رکھ سکتا ہوں تو بہت خوش ہوا چلو ہوئی اللہ کے اوپر یقین کر رہا ہے پھر اس نے کہا کہ زمانت لو تو اس نے کہا کہ زمانت کے لئے کوئی تیار نہیں ہے زمانت کے لئے بھی میں اللہ ہی کو رکھتا ہوں تو پھر وہ شخص بہت خوش ہوا یعنی کہ اس کا اتنا یقین ہے پختہ اللہ کے اوپر کہ اس نے جو ہے گواہ کو بھی اور زمانت کو بھی اللہ تعالیٰ کو ہی رکھا تو اس شخص نے جو ہے ایک ہزار دینار دے دیا قرض کی طور پر وہ شخص جو ہے ایک سفر پر تھا طریقہ سفر یعنی کی سمندر یا اس زمانے میں جو دریا تھا اس سفر پر نکل گیا اس کے کام کے لئے جب کام ہوا اور وہ جو وقت تھا یعنی کی جو ایک ڈیوریشن مانگا تھا ایک وقت مانگا تھا اتنے وقت میں میں پیسے واپس کر دوں گا یا اسی دنوں میں یہ ہوا کہ وہ جو وقت تھا وہ وقت بھی قریب آ چکا تھا پیسے واپس کرنے کا تو اس شخص نے جو ہے ارادہ کیا پیسے جمع کیے اور جو ہے دریا کے طرف گیا وہاں کشٹی ملی تو جاؤں گا سفر کروں گا واپس لے جا کر اس شخص کو اس کی آمانت جو قرض لیا تھا واپس لے دوں گا میرا وعدہ پورا کر دوں گا لیکن اللہ اگر نہ ایسا ہوا کہ وہاں کوئی کشٹی سواری نہیں ملی یعنی کہ اس زمانے میں بہت مشکل ہوتی تھی سواری کے لیے تو بہت کوشش کی اس دن میں جاؤں واپس اور میرا وعدہ پورا کروں اس شخص کو میں قرض واپس کر دوں تو ہوا یہ کہ کشٹی ملی نہیں تو پھر بھی وہ یہ سونچا کہ میں نے اللہ کو گواہ کے طور پر رکھا تھا زمانت کے طور پر رکھا تھا تو اس شخص نے یوں سونچا کہ کیوں نہ میں ایک لکڑی میں گول لکڑی ہوتی ہے اس کو چیر کے اس میں پیسے دینا اور سکیج ہے وہ رکھیں اور اس میں ایک چٹی رکھی کہ یہ میرا جو قرض آپ کے پر تھا میں اللہ کے برو سے آپ کو بھیج رہا ہوں تو پھر اس کو جو ہے بن کر دی اس کو ٹائٹ بن کر کے دریاں میں ڈال دیا اور ڈھکل دیا اور اللہ سے یوں دعا کیا کہ یا اللہ میں نے وعدہ کیا تھا اس وقت تک آپ کو یعنی کہ اس شخص کو میں قرض واپس کر دوں گا میں نے زمانت اور گواہ میں آپ کو رکھا ہے یا اللہ آپ سے دعا ہے آپ سے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ یہ چیز اس تک آفیت کے ساتھ پہنچا دیں گے وہ جو قرض لینے والا شخص تھا اس کو بھی یاد تھا وہ دن وہ یہ سنجا کہ یہ دن کو میرے پیسے واپس آئیں گے کیوں نہ میں اس جگہ جاؤں جیسے کہ اس زمانے میں بچٹین آوٹو جو ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی اس زمانے میں کشتیانی کی بھی ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی لوگ سفر سے آتے تھے وہ شخص دریاں کے کنارے گیا اور انتظار کرتا رہا شاید وہ شخص میرا قرض واپس لے کر آئے گا بہت دیر دیکھا دیکھنے کے بعد کوئی آیا نہیں پھیرے سنجا کہ اب تو رات ہو رہی ہیں قریب دریاں میں ایک لکڑی دیکھی لکڑی کا ٹکڑا دیکھا پھیرے سنجا کہ کیوں نہ میں یہ لکڑی لے کر جاؤں اُن زمانے میں لکڑی توڑ کر چلہ سنگاتے تھے تو وہ سنجا کہ لکڑی لے جا کر پھوڑوں گا سکاؤں گا جو چلے میں کام آئے گا کچن میں تو لے لیا وہ شخص لے کے اپنے گھر گیا جب اس کو پھوڑا تو اس میں سے آواز آئی چھن چھن جو سککوں کی ہوتی ہے پیسے گریں اور اس میں چٹی بھی ملی اور وہ سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اس شخص نے بھیجا ہے کچھ دن کے بعد جب وہ شخص جو قرض دینے والا تھا اس کو سواری کی سہولت ملی تو کشٹی میں آیا یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید اس کو جو ہی میرے پیسے نہیں ملے میرا جو وعدہ تھا پیسے اوپس کرنے کا قرض کا وہ میں کر رہا ہوں گا تو پیسے لے کر گیا جا کے نے ہوں کہا کہ بھائی معافی چاہتا ہوں وقت پر آپ کے پیسے میں لوٹا نہیں سکا اس وجہ سے ابھی آنے تاخیر ہو گئی سواری کی دکت تھی تو وہ شخص پریشان ہوا ارے نہیں بھائی آپ کے تو پیسے مجھے پہنچ چکے ہیں چٹی بھی ملی وہ بہت خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا اللہ نے اس کی لاز رکھ لی جیسا ہم نیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہمارے ساتھ ویسا ہوتا ہے جیسے ہماری نیت اچھی ہوگی اللہ تعالیٰ کا معامل ہمارے ساتھ اچھا ہوگا ہمارا جو ہمارا انٹینشن ہماری نیت بری ہوگی اللہ کا معاملہ بھی ہوگا ہمارے ساتھ تو وہ شخص پر نہیں اللہ کی طرف سے انتظام ہوا آپ کی نیت کی بدولت آفیت کے ساتھ سہولت کے ساتھ وہ پیسہ میرے پاس آ گیا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جیسے آپ نیت کریں گے نیت رکھیں گے ویسے آپ کے ساتھ معاملے ہوں گی تفسیر ابن کسیر میں یہ ایک معاملہ ہاتا ہے حضرت مالک بن دینار ابھی جو دینار کا ذکر ہوا ہے تو اس کے تعلق سے کچھ بول دو دینار کو دینار کیوں کہا جاتا تھا اس زوانے میں دینار یہ نہیں ہم جیسے ہم روپیز بولتے ہیں تو پیسے کو دینار بولتے تھے تو اس کی وجہ کیا ہے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ابن ابھی حاتم کتاب میں قول ہے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہ دینار کو دینار اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دینار میں دین اور نار ہے دین یعنی کی اپنا دین اسلام نار یعنی کی جہنم دو ذکیات جو کوئی حق اور اچھے نیت کے ساتھ پیسے کماتا ہے حق کے لیے کماتا ہے خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ دین کا جو ہے معاملہ ثابت ہوگا لیکن جو حرام کماتا ہے اور غلط طریقے سے کماتا ہے غلط جگہ خرچ کرتا ہے غلط نیت کے ساتھ تو اس کے لیے وہ نار یعنی کی دو ذکیات کی آگ بنیں گی یہ تفسیر ابن کثیر جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو تئیس ہے آپ سب سے گزاریش ہے کہ یہ اس ویڈیو کو لائک کرئے زیادہ سے زیادہ شیئر کرئے اللہ تعالی ہم سب کو پاک نیت اخلاص نیت عطا فرمائیں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرئے جزاک اللہ خیر اسلام علیکم موسیقی موسیقی